سائیبر اپرادی خاص طور پر ڈلی انسی آر کے علاقوں میں پچھلے کافی دنوں سے سکھ ریاں اور الگ الگ طریقے سے اب جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ڈوکٹرز کو انجینئرز کو ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اور تھگی کی جو ایماؤنٹ ہے وہ کروڑوں روپے میں چلی گئی ہے باوجود اس کے جو کاروائی ان لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے وہ بھی نہیں دیکھنے کو ملی ہے میرے ساتھ کرنلوی کے گپتہ موجود ہیں دوزار بائیس میں ان کے ساتھ تھگی ہوئی تھی ایک کروڑ اکیاسی لاکھ روپے کی تین آر اوپی بھی گرفتار ہوئے لیکن برامدگی کی بات کی جائے تو ابھی بھی کورٹ کے چکر کٹنے کے لیے مجبور ہیں ان سے بات کریں گے سر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میں لنکڈین میں کسی کو ملا تھا جس سے ابوٹ کمپنی کے پرچیز آفیسر کمپنی آفیسر سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ابوٹ کمپنی انڈیا سے کولا نٹ جو کی بریسٹ کینسر کے دواب بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے وہ خریدنا چاہتی ہے وہ کولا نٹ مجھے ایک ہزار ڈالر میں بیس گرام ملنا تھا اور انہوں نے مجھ سے تین ہزار ڈالر پر خریدنا تھا اور میں نے سیمپل ان کے کہنے کے مطابق سیمپل لیا سیمپل دیا سیمپل ٹیسٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ منجور ہے ہمارے کو اور مجھے آرڈر دیا انہوں نے اور ڈاکومنٹس بھیجے جس میں میرے کو سپلائر بنایا گیا یہاں سے اور میں ویریفائی کیا اپنی طرف سے جتنا کر سکتا تھا وہ وہاں پر کمپنی بھی ہے بہت کمپنی بھی ہے سکوٹلینڈ میں جہاں کا یہ کونٹریکٹ تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرو ہے اور جو سپلائر تھا وہ ارناچل میں فارمز ہیں فارمز وہاں سے آتے تھے وہ میرے کو بھیجتے تھے اور میرے کو پیسے ٹرانسور کرنا ہوتا تھا تو ان انسٹرولمنٹس میں میں نے ان کو ٹرانسور کیا پہلے ان کی ریکوائرمنٹ تھی پچاس پچاس سیچے کی وہ میں نے کیے پھر انہوں نے کہا کہ ہنڈرڈ چاہیے میں نے ہنڈرڈ کا کیا میرے کو اتنا پیسہ تھا نہیں میرے پاس تو میں نے لون لیا کئی اپنے جویلری آرنومنٹس بیچے مکان بیچا کر کے پھر دو سو ڈالرز پہ آگے سیچے پہ آگے پھر انہوں نے ایک ریپ بھیجا میرے پاس میں جو پچیز آف سے بن کے آیا وہ ایک بیگ لے کے آیا تھا اور مجھے اس نے بتایا کہ میں یہ سیمپل لے کے جاؤں گا آپ کو پیمنٹ کرتے تھا ہوں تو وہ نہ ڈالرز کا بیگ لے کے آیا تھا میرے پاس میں اور اس نے میرے کو ڈالرز دکھائے اس میں سے ایک پیکٹ رینڈم نکالا جس میں سے سو سو کے دو ڈالر دو سو ڈالر مطلب میرے کو دیئے وہ اس نے پانی میں ٹیسٹ کر کے بتایا کہ یہ اریجنل ہے میں نے اپنے بچے کو بیجا میں نے کہا جا کے چیک کراؤں انہوں نے چیک کیا وہ اریجنل تھے پھر وہ میرے کو بولتا یہ پیسے لے لو میں نے کہا دیکھو یہ میں نے پتا کیا تو ٹو تھو تھوزنڈ فائی ہنڈڈڈ ڈالرز میں میکسیوں کسی سے لے سکتا میں نے کہا میرے کو کیش نہیں چاہیے میرے کو آن لائن ٹرانزیکشن چاہیے اور یہ آپ میرے بینک میں ٹرانسفر کرو تو وہ مان گیا پہلے اس نے کپنی سے بات کی پھر کہتا مان گیا پھر وہ چلا گیا چلا گیا تو اس کے بعد میں وہ میرے کو جا کے کبھی بولتا ہے کہ جو ایمبیسی کا سیکیورٹی گارڈ ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے گوس مانگ رہا ہے کبھی بولتا میرے کو دو پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے نیرو پلیس کے پاس جام میں چینج کرنے آیا تھا وہ پیسے مانگ رہے ہیں پھر وہ ایسے کرتے کرتے اس نے میرے سے بارہ کلاک روپیہ عاد لے لیا پھر وہ کہتا کہ اچھا فورن بینک سے میں ٹرانسفر کرا پا ہوں گا میں نے اس کی کمپنی کو ایمیل ڈالا کہ یہ بندہ میرے کو پریشان کر رہا ہے تو آپ میرے کو ڈیریکٹ ٹرانسفر کرو میرے کو اس سے پیسہ نہیں لینا کیش نہیں چاہیے میرے کو تو انہوں نے کہا ہم نے تو کیش بھیج دیا اور اس کو بتا دیا گیا کہ وہ ٹرانسفر کرے گا آپ کو پیسہ وہ میرے کو بولتا ہے کہ ایک فورن بینک میں اکاؤنٹ کھلنا پڑے گا آپ کو اور اس میں سے ٹرانسفر کر دوں گا وہ ایزی ہے میں نے کہا اچھا اس نے میرے کو لنک بھیجا لنک میں وہ میرے سے ساڑھے چھیک کروٹ روپیا مانگ رہے تھے میں نے کہا میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں رہا میں نہیں دے سکتا نہیں ہوا پھر میں نے کمپنی کو لکھا پھر یہ بندہ جو ہے یہ کبھی میرے کو ایف ایٹی ایف کی دھمکی دیتا کبھی کچھ بولتا کبھی بولتا پولیس میں نے کہا تو جو کرنا کر میرے کو میرے پیسے چاہیے نہیں دیے اس نے پھر میں آلٹی میٹلی میں دکھی ہوکے میں پولیس کے پاس گیا تو یہاں پہ مسٹر ابیشیک ورما تھے ڈی سی پی ان کو جا کے میں ملا ویری ایفیشنٹ مین انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کا ایف ایر لوج کر دیں گے آپ اپلیکیشن دو میں نے کمپلینٹ دی اس کے بیسس پہ انہوں نے ایف ایر لوج کی اور سب انسپیکٹر وشال اور ویر پال اور ایک صبح ان تین کو ڈیٹیل کیا ان لوگوں نے ریڈ کی سات دن کے اندر انہوں نے تین نائجیریانز کو پکڑ لیا جن میں سے وہ جو پچیز آفسر بن کے آیا تھا وہ بھی تھا اور اس نے کنفیس کیا اس نے بتایا کہ جو اس کے ساتھ میں ایک اور ایرسٹ ہوا ہے وہ کنگپن ہے اس نے اس ٹائم پہ بولا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے میرے کو بولا تھا تو جا کے یہ لے کے آجا ٹوئنٹی پرسنٹ میرے پاس رہے گا باقی تو لے لیو اس میں یہ لوگ ارسٹ بھی ہوئے ساری کارروائیو آپ کی برامت کی کیا ہوئی اس میں ابھی تب ایسا تھا کی اس کے اندر تین ہزار کے ڈالرز کے جو اوریجنل نوٹ تھے وہ مجھے تھرو کوٹ مل گئے باقی جو پیسہ ہے وہ ان کے بینکس میں آیا اس میں ساڑھے چھے لاکھ روپیہ جب مسٹر ابیشیق نے بینکس کو جو میں نے ڈیٹیل دیئے تھے وہ بتایا تو ساڑھے چھے لاکھ روپیہ اور فریز ہوا اس کو لینے کے لیے مجھے دو سال ہو گئے جج صاحب نے دو بری نوٹیسی شکے سبھی بینکس کو انہوں نے ابھی تک ڈیٹیل نہیں بھیجے دو تین بینکس کے لیوک کوئی ڈیٹیل بھیج کے نہیں ایون بینکس کی پرواہ نہیں کرتے اور پولیس کا ہے کہ انہوں نے کیس کو جس لیول پہ پکڑا تھا اسی پہ چھوڑ دیا دیکھیں سائبر تھگی کی اگر گھٹناوں کی بات کی جائے تو اسی طریقے سے لگاتار جاری ہے اور اپرادی پکڑے جانے کے بعد استیتی کیا ہے اس لیے ہم نے آپ کو کرنل وی کے گپتہ سے ملوایا تین آروپی بھی پکڑے گئے لیکن جو برامدگی ہونی چاہی ہے جو ان کے خلاف سجا ہونی چاہی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لہٰذا آپ لوگوں سے بھی اپیر ہے کہ سچیت رہیں اور موٹے لالچ میں آ کر جو جال ساجن کے جھاسے میں نافذ ہے ویڈے جنرلس مکیزہ کے ساتھ امیت چوزری نیوز اسٹیٹ گیٹنوڑا